اسلام علیکم عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے What are the components of protection system in a power system تو اس سلسلے میں یہ ایک ویڈیو یا question answer ہم نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سے component of protection system پوچھیں تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ current transformer voltage transformer relays circuit breaker auxiliary relays wiring communication channel اب اس میں جب یہ آپ بتائیں گے تو اس میں ضمنی سوال ضرور ہوں گے What is current transformer What is voltage transformer What do you understand by relay What is a circuit breaker اس طرح کے سوال ضرور ہوں گے تو اس کے لئے ہم نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ایک combined ویڈیو بھی آپ کو ملے گی جو میری detail ویڈیوز ہیں protection system پہ تو یہاں پر صرف یہ ایک چیز شاید آپ کو نہ معلوم ہو یا نہ پڑا ہو وہ ہے communication channel تو communication channel کا مطلب یہ ہے کہ relay سے جو signal جاتا ہے circuit breaker کو ٹرپنگ کے لئے آپ لوگوں نے کالج میں اپنے پڑا ہے تو وہ جو اپنا قریب کا breaker ہے اس کو تو ٹرپ کر دیتا ہے لیکن اگر ایک transmission line ہے تو اس کے دوسرے end پہ جو circuit breaker ہے وہ تھوڑی دیر میں ٹرپ ہوگا وہ ہم ایک detail میں میری اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو میری ویڈیوز ہیں distance relay پہ بہت سی تو اس میں آپ کو ملے گا لیکن ہم یہاں سوال جواب میں بھی cover کریں گے تو دوسرے end پہ signal بھیجنے کی لئے communication channel کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ communication channel جو ہیں وہ ایک تو power line carrier PLCC نام نوٹ کر لیں PLCC power line carrier communication یعنی انہی لائنوں پہ جو transmission lines ہیں انہی پر ایک power frequency کے ساتھ high frequency signal بھی inject کر دیا جاتا ہے اور پھر دوسرے end پہ filter کی مدد سے power frequency اور جو high frequency signal ہیں trip کے یا communication کے ان کو الگ کر لیے جاتا ہے اس equipment کا نام جو ہے وہ ہے wave trap اور اس پورے سسٹم کا نام ہے PLCC power line carrier communication تو میں نے مناصل سمجھا کہ یہ آخری item کو یہیں پہ explain کر دوں باقی چیزوں کو آپ ہماری دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور دہا تر آپ نے اپنے کورس میں final year میں یا seven semester میں ضرور پڑھ رہی ہوں گی تو یہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا کچھ آپ کی knowledge میں اضافہ ہوا تو پلیز اس کو like کر دیں ہمارے channel کو subscribe کر دیں ان سوال جواب کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے نئے electrical engineer کی help کریں کیونکہ ہم نے یہیں این ایڈی سے سیکھا اور کی ایسی سے سیکھا تو اس کرز کو واپس کرنا ہے تو اگر channel کو subscribe کریں گے تو یہ آپ لوگ کو ہی فائدہ ہوگا ہم زیادہ زیادہ ویڈیوز چھوٹی چھوٹی بنائیں گے اللہ حافظ بیشتر